بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نے کیک بنایا ہے بغیر ہم نے انڈے کے بنایا ہے بغیر کنڈینکس ملک کے بنایا ہے بغیر سوڈے کے بنایا ہے بغیر بیکنگ بورڈر کے بنایا ہے جو بہت ہی سوفٹ بنا ہے بہت آسانی سے بنا ہے بہت مزیدار ہے اب جو کیک میں انڈا نہیں کھاتے جن کو انڈا نہیں پسند ان کے لیے ہوئی مشکل آسان بہت اچھا آپ کیک اس طرح سے گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں چلیں بغیر ٹائمز آیا کریں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں بہت آسان سا کیک بنانا بہت ہی آسان کیک کی ریسپی لائیں ہم تین چمچ اس میں ہم کھانے کے کوکنگ آئل ہے یہ تین بڑے کھانے کے چمچ یہ شامل کریں گے بغیر انڈے کے بغیر کنڈینکس ملک کے اور بغیر بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا کے ہم آپ کو آج یہ کیک بنانا بتائیں گے جو بہت ہی سوٹ بنے گا اور بہت اچھا بنے گا تین کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کوکنگ آئل لیا ہے یہ ہاف کپ ہم دائی لے رہے ہیں ہاف چمچ ہمارے پاس ونیلہ ایسنس ہے یہ صرف خوشبو کے لئے شامل کرتے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تقریباً دس منٹ تک ہم اس طرح سے مکسنگ کر لیں گے دو منٹ ملانے کے بعد ہم ساتھ ہی اس کے اندر یہ چینی بھی پسی بھی چینی ہے ایک کپ یہ بھی شامل کر لیں گے اب چینی مکس کر کے ہم نے تقریباً دس منٹ تک ہی ہلانا ہے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے اچھی طرح سے ہماری حل ہو جائے ہم نے دس منٹ اچھی طرح سے مکس کر لیے اپنی چینی ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے میدہ جب بھی استعمال کریں تین کھانے کے چمچ کوکو پورڈر ہے اس کو اچھی طرح سے ہم چھان لیتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے چھان لیا ہے میدہ اور کوکو پورڈر مکس کر لیتے ہیں وہ تھلکے ہاتھ سے ہم نے فولڈنگ کرنی ہے اور ایک ہی سائٹ پہ کرنی ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے دودھ ہم ہاف کپ لے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم شامل کریں گے اور دودھ آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں بھی فیلال ہاف کپ استعمال کر رہی ہوں مکس کریں گے بیٹر کی کنسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہونے چاہیے زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے ایک کپ ہم نے دودھ استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم یہ تھوڑا سا دودھ اور ڈال رہے ہیں اور ہم نے یہ ایک اینو کا ساشا لیا ہے آپ کو اسے بھی فلیور میں لے سکتے ہیں ایک ساشا ہم استعمال کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم حل کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح کی تھکنی سے آپ چیک کریں کس طرح کی ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ ہارڈ ہوگی تو آپ کا کیک بھی ہارڈ ہو جائے گا اس طرح سے تھوڑی سی پتلی بھی ہونی چاہیے لیکوٹ فارم میں چلیں اب اپنا موڑ تیار کر لیتے ہیں ساتھ ہم نے موڑ لیا ہے اس پہ ہم یہ بٹر پیپر رکھیں گے ہم اس پہ نہ آئلنگ کریں گے نہ بٹرنگ کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے اور اسی طرح سے ہم اپنا بیٹر ڈالیں گے اس کے اندر بیٹر شام ہی کر لیتے ہیں ہم اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں جو بھی بابلز ہوں گے وہ نکل جائیں گے جو آپ کو ایک آدھ بابلز اس طرح نظر آئے تو اس کو اس طرح سے ہار دیں پتیلے میں بنائیں گے ہم پتیلہ جو ہے ہم نے دس منٹ پہلے ہی پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا ہائی فلیم پہ اب یہ سٹرین رکھیں گے ہم ساتھی ہم اپنا کیک بھی رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً چالی سے پچاس منٹ تک ہمارا کیک تیار ہو جائے گا جب اب اس میں کیک ہم شامل کریں گے تو ہم اپنا پتیلے کی جو گیس ہے وہ ہم میڈیم کر لیں گے بلکل ہم میڈیم گیس پہ کیک اپنا چالی سے پچاس منٹ تک بیک کریں گے پہلے ہم نے دس منٹ میں ہائی فلیم پتیلہ اپنا پری ہیٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے کیک رکھ کر بلکل دم والی ہم نے اپنی گیس کر دی ہے اور چالی سے پچاس منٹ بعد ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دس کیک تیار ہو جائے گا پچاس منٹ گزر چکے ہیں ہم اپنا کیک چیک کر لیتے ہیں ہم نے اس طرح سے سٹیک لیے اس کو ہم بلکل سینٹر میں ڈالیں گے جب ہم نکالیں گے یہ زکر سوکی ہوگی یہ دیکھیں بلکل سوکی ہے دوسری جگہ چیک کر لیتے ہیں بلکل خوشک ہے اس کا مطلب ہے کیک ہمارا تیار ہو گیا چلے ہم اس کو نکال لیتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ بہت شدید گرم ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ ہم نکالیں گے ٹھنڈا کر لیتے ہیں دس پندرہ منٹ روم ٹمپریچر پہ چھوڑی کی مدد سے ہم سائٹے تھوڑی سی ہٹا لیتے ہیں اپنی کیک کی اس طرح سے بہت سوفٹ کیک بنا ہے جالیدار کیک بنا ہے ہمارا بہت اچھا ہے بہت ہی سوفٹ ہے بہت زبردست بہت مزیدار کیک ہمارا تیار ہوا ہے آپ اپنی فیملی کے لیے بنائیں اور اپنی فیملی کو خوش کر لیں دیکھیں کتنا سوفٹ ہے چلیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 ابھی کہ موسیقا